what's up guys this is me طیب اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا basic camera angles and basic camera shots تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں basic camera shots کے بارے میں basic camera shots کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا subject frame کو کیسے fill کرتا ہے ہمارا frame subject سے relatively کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہمارا subject frame میں قریب ہے یا دور ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں camera shots کے اندر camera shots میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے close up shot close up shot کا use ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے اپنے subject کے فیشل ایکسپریشنز کو سین میں شو کرنا ہو ہم اس shot میں subject کا فیس جو ہے وہ forehead سے لے کے چند تک جو ہے وہ frame میں لے کر آتے ہیں اس کی ایک اور variation بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں extreme close up shot extreme close up shot ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہمارے subject کی lips یا eyes کی movement ہمارے shot میں important ہوں تو ہم اس shot کو use کرتے ہوئے اس کے lips کو ہی frame میں لے کر آتے ہیں یا eyes کو جو ہے وہ ہم frame میں لے کر آتے ہیں اس shot کو use کرتے ہوئے ہم اپنی viewers کی attention اپنے subject کی facial features کے اوپر جو ہے وہ directly لے کر آ سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے long shot long shot جو ہے وہ close up shot کا opposite ہے یہ shot ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم نے اپنے subject کے environment کی جو ہے وہ sense develop کرنی ہو story کے اندر یا ہم نے کوئی ایسا action show کرنا ہو جس کے اندر ہمارے subject کی body movement جو ہے وہ بہت importance رکھتی ہو long shot میں ہم subject کی body سے جو ہے وہ frame fill کرتے ہیں اور جب ہم subject کی body کو پورا frame میں لے کے آتے ہیں تو automatically جو ہے وہ environment کی sense develop ہو جاتی ہے long shot ہم اکثر اس وقت news کرتے ہیں جب ہم نے اپنے scene میں دکھانا ہو کہ ہمارا subject کس طرح سے move کر رہا ہے long shot کی ایک اور variation بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں extreme long shot اور اکثر آپ نے drone کی footage بغیرہ دیکھیں ہوں گی یہ extreme long shot کی example ہیں جس میں ہمارا subject relatively frame کے بہت ہی زیادہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے then next ہمارے پاس ہے medium shot medium shot جو ہے وہ long shot اور close up shot کا mid point ہے اور یہ سب سے زیادہ common shot ہے اس shot میں ہم اپنے subject کو head سے لے کے ویسٹ تک جو ہے وہ frame میں fill کرتے ہیں یہ shot ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم نے اپنے subject کی conversation دکھانی ہو یا ہم نے یہ دکھانا ہو کہ اگر ہمارے subject نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے for example کوئی gun وغیرہ پکڑی ہوئی ہے تو تب ہم جو ہے وہ اس shot کا use کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ interview میں بھی جو ہے وہ medium shot ہی use ہوتے ہیں then next ہمارے پاس ہے point of view shot point of view shot کو ہم اس وقت use کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے viewers کو وہی چیز دکھانا چاہیں جو ہمارا subject دیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے اکثر call of duty جیسی games میں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا مطلب camera shot ہوتا ہے وہ point of view shot ہوتا ہے جو ہمارا player دیکھ رہا ہوتا ہے ہم وہی جو ہے وہ screen پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اب باری ہے camera angles کی جب ہم اپنے shot decide کرنے کہ ہم نے کون سے scene میں کون سے shot use کرنے اس کے بعد ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے angle سے جو ہے وہ shot لینا ہے camera angles use ہوتے ہیں جب ہم نے story میں کہ emotions کو جو ہے وہ deliver کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے eye level angle eye level angle جو ہے وہ سب سے neutral angle ہے اس میں ہم camera کو straight subject کے فیس کے level پر point کرتے ہیں interview وغیرہ کو shoot کرنے کے لئے بھی eye level angle use ہوتا ہے جس پر angle سے آپ میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی eye level angle ہے then next ہے ہمارے پاس low angle shot اس angle میں ہم کیا کرتے ہیں کہ camera پر جو ہے وہ نیچے سے subject کی طرف point کرتے ہیں اور یہ angle ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہمیں اپنے subject کو powerful دکھانا ہو جتنا short کو آپ لو کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ frame کے اندر stronger لگنا شروع ہو جائے گا then next ہے ہمارے پاس high angle shot high angle shot جو ہے ہے وہ low angle shot سے بالکل ہی opposite ہے high angle shot میں ہم کیا کرتے ہیں camera اوپر سے subject کی طرف point کرتے ہیں high angle shot ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم نے اپنے frame کے اندر اپنے subject کو weaker دکھانا ہو جس طرح low angle shot میں ہم جتنا angle low کری جاتے ہیں اتنا ہمارا سبجیکٹ stronger ہو جاتا ہے اسی طرح high angle shot میں ہم جتنا angle high کری جاتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ویکر لگنا شروع جاتا ہے frame میں اب low angle یا high angle shot کا ہر وقت مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے subject کو stronger یا weaker دکھائیں اب آپ نے اکثر drawn shots دیکھے ہوں گے drawn shots جو ہم لیتے ہیں وہ actually height سے لیتے ہیں اور وہ high angle بنتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا سبجیکٹ frame میں آرہا ہے وہ اس کو ہم weaker دکھانا چاہ رہے ہیں then next time ہمارے پاس ڈرچ angle یا tilt angle اس میں ہم اپنا کیمرہ تیڑا کر کے subject کی طرف point کرتے ہیں یہ angle ہم اس وقت ڈیوز کرتے ہیں جب ہم نے اپنے scene کے اندر بے ترتیبی دکھانی ہو یا کسی چیز کو emphasize کرنا ہو تو یہ تھے basic camera angles and basic camera shots i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی suggestion ہے تو اس کا اظہار کمنٹ section میں کریں اور next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ لہстро باید واقع